پیار، عشق، محبت، چاہت الگ الگ نام پر ایک ہی احساس ایک ایسا احساس جو ہمیں مشکل سے مشکل اور کبھی کبھی ناممکن چیزوں کو ممکن بنانا سکھاتا ہے بنداز کے اس نئے شو یہ ہے عاشقی میں میں وکرانت میسی اس احساس کو اور اس احساس سے جڑی کچھ انوکھی اور انسنی کہانیاں آپ تک لائے ہوں کہانیاں جنہیں دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیار کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں کہانیاں جو شاید آپ کے لیے پیار کی پریبھاشا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے نہیں مانتے تو آئیے آج میں آپ کو ملواتا ہوں انمول اور کومل سے احمدواد کے ججز بنگلو روڈ پہ رہنے والے دو پڑوسی جو چھ سال کی عمر سے ایک دوسرے کے سب سے اچھے دوست تھے اتنے اچھے دوست کہ ان کی دوستی کب کیسے پیار میں بدل گئی انہیں خود نہیں پتا چلا آئیے موسیقی موسیقی روز سبی مجھے ایسی اٹھانا وانا سونا چھڑ دوں گو آئی بات سمجھ میں موسیقی 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 مجھے لگتا ہے مجھے اپنی کئی ڈیلی وارک شاک بند کر دیں چھے کیوں جب روز تیرا یہ ہستا ہوا چہرہ دیکھوں گا تو مجھے کوچھ نہیں ہوگا موسیقی سے تنگ آ چکی ہو روز کا یہ روٹین بن چکا ہے وہ انمول کے لئے دالیا بنائے گی اور میرے لئے کچن میں گند گھول کے رکھ دیں گی میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انمول کے ممی اس کے لئے کھانا نہیں بناتی ہے کیا ایرے ماما آپ بھی ہاں آپ کو پتا ہے جیسے پاپا کو صرف آپ کے ہاتھ کھانا پسند ہے ویسے انمول کو صرف میرے ہاتھ کھانا پسند ہے اب میں جاریو بنا آپ ڈاٹ ہوگے کہ میں ہمیشہ لی ٹھوٹی گئے موسیقی انمول بیٹھا بیٹھ کر ہے ممی موسیقی 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 کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ماں، ام سوری مجھے پتا ہے ماں آپ مجھے اور میری ہیلتھ کو لے کر بہت پریشان ہیں اور جو میں نے کیا شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پر پتا ہے ماں مجھے ریس کرنا بہت پسند ہے جب میں ریس کرتا ہوں تو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اوڑ رہا ہوں نہ کوئی روک ٹوک نہ کوئی بندش صرف میں اور کھلا اسمان ہائچے تو گھر جانے کے لیے تیار ڈاک ریس ہو جائے آج نہیں بابنا آپ میرے ساتھ آئیے انبول کا اس طرح سے دوڑ لگانا ٹھیک نہیں ہے اور آپ ہر بار اسے میرے پاس یہاں لے کر آ جاتی ہیں آپ کو اسے سمجھانا ہوگا کہ وہ اس طریقے سے اپنے دل پر جوڑ نہیں ٹال سکتا وہ جس بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا اس نے اس کی دل کو اتنا کمجور کر دیا ہے کہ ایک اور حادثہ ہوا نا تو اس کا سروائیف کرنا بھی بہت مشکل ہے نو ڈاکٹر لیٹ ہم لیو وہ وہ اڑنا چاہتا ہے اور میں اسے باندھ کے رکھنا نہیں چاہتی اسے جینے دینا چاہتی ہوں تک تہہلنگی سمجھ سا کہے آپ کو لیکن کمل شاڑا، شاڑا، کیا کہ تو کچھ بھی کر کے نا کچھ بھی کہہ کی سٹوپڈیتی کو جسٹیفائی نی کر سکتا تو، تو مجھے سمجھا، سوچ کے راتا تو اس وقت عمل، یوں، 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 ایم، یوں، سمجھنا کیوں نیے تو تو جانتے جب تو یہ سٹوپڈ، ایڈیوٹک چیزیں کرتے تو تو مجھ سے وہ چینیتے جس پر صرف اصدار میرا ہنک تیرا ٹائم، جو تُنے مجھے پرامس کیا اوکی، فائن، لیکن اتنی زور سے تھپڑ مارنے کی کیا ضرورتی؟ اوہر ایکٹنگ، کون کرتا ہے ایسے؟ بیوی ہاں ایلو، ابھی تیری میری شادی نہیں ہوئی، میری بیوی نہیں ہے تو چبے، ہر منڈ تیری لئے فاسٹ رکھتی ہوں میں اوہو، سولہ سومبار and all that اس all that کی وجہ سے ہی نا، تو آج ریس بھاگ پائے اوہ، اور میں تو بھول گئی یہ لے، تیرا ریس بھاگنے کا انا آرے یار، واپس دہ دھلیا میں نہیں کھا سکتا، نہ نہ مسالہ نہ نمک نہ کچھ، کچھ ڈنگ سے نہیں ہوتا یہ دھلیا کھاتا ہوں تو اسے لگتا جیسے لکڑیاں چوس رہا ہوں میری ہوتے وے کبھی نہیں، انمور مہتا کہتے ہیں کہ وقت مٹھی میں بند ریت کی طرح ہوتا ہے جتنی تیزی سے مٹھی بند کروگے، اتنی ہی تیزی سے ریت ہاتھ سے پھسلتی چلی جائے گی اور اتنی ہی تیزی سے وقت وہ وقت جو کومل اور انمول کے پاس بلکل نہیں تھا انمول کے دل کی ایک expiry date تھی دو سال اور اس کی بھی کوئی guarantee نہیں تھی ہیرانی کی بات یہ ہے کہ کومل سب کچھ جانتی تھی اور یہ سب جاننے کے باوجود ہر پل ہر وقت اس کا پیار انمول کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے انمول کومل دھیلے کونگریٹس کیا یار ہر سال ٹاپ کر کر کے بور نہیں ہوتا تو بھی تو نہیں ہوتی نا اس بار بھی گریس مارک سے پاس ہوئی ہے چل چیت دے تو پڑھائی کیوں نہیں کرتی ہے اب تو پڑھنا شروع کر اگر تجھے ضرور ہے تو میں پڑھا دوں گا تجھے دیکھ تو بے فال تمہیں آنٹی کا بی 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 بڑھاتی ہے دیکھ میرے پاس نے ایک دام توڑ فوڑ آئیڈیا ہے ہمارے فیوچر کا بلو پرنٹ میرے دباگ میں ایک دام سیٹ ہے شادی کے بعد ہم جائیں گے ڈلی اور ڈلی میں رہیں گے ہم ایک بیوٹیفل سے رو ہاؤس میں اوپویسلی گراؤن فلو کیونکہ گھر کے بار ایک گارڈن بھی تو ہونی چاہیے اور گارڈن میں ایک بڑا سا جھولا ہو خونگرو والا ارے یار اپنی جھولے کیلئے منا مت کرنا جھولا is a must آج کل سب کے گھر میں ایک جھولا ہوتا ہی ہے گھر میں ڈیسائیڈ کروں گے اور کارڈی تم ڈیسائیڈ کر لینا مجھے گارڈیوں کے بار میں اتنی نولیج نہیں ہے پر نو بائیکس مجھے ڈر لگتا ہے سوچنا کھانے کی رسپونسبلیٹی میری ہوگی اور مجھے انٹیٹین کرنے کی رسپونسبلیٹی تیری روز رات کو جھولی پہ بیٹھ کے کافی پہیں گے پر وہ والے کافی تو بنایے گا رات کو تھک جاؤں گی نا اور پھر اس کے بعد جب بھی تجھے میری گود میں سر رکھ کے نا سونا ہو تو کہ سکتا ہے کوئی نہیں ہوگا بس تو اور میں ایڈیا ایک دم میری زندگی کا بھی صالد پلان ہے دو سال دو سال پتہ ہے اور اس نے میری لئے کافی ہاں بعد نہ موٹ خراب کر دیتا ہے چل ٹریٹ دینی ہے تجھے یہ سید سی شکل بنا کے کوئی ٹریٹ دینے سے نہیں بچتا چل کیا صحیح لڑکی ہے یار کتنی ہوت لگ رہی ہے چلو یار چلدی سے تیار ہو جاتے ہیں بنا پھر سے لیٹے جائیں گے کیا کر رہا تم لوگ چلو یار بھائی اللہ! کوئی لئے وہ نہیں کرنے کوئی اس کو دور کر رہا ہمیں جنا پھلا چند ہوں ہم سیمیں لوگے ختم ہو گیا آپ کو اس کا سطح کی آگیں کون نیس کون نیس خلال کے خوف نی کیا جو سے دیتیس کے ساتھ پریبے در ایسی میرے بہتانے اس کی حمال کیا تھے تمہیں بتانے مجھے کیا تمہیں تو طرح تک ہوں تمہیں کوئی احدا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ صرف میرا ہو کیا ہے کومل دیکھو میری بات سامجھنے کی کوشش کرو میرا مطلب وہ نہیں تھا کومل دیکھو میری ایک بار بات سننے کی تو کومل دیکھو کومل میری بات سامجھنے کی کوشش تو کرو مطلب بے شرمیاں بربادیاں ہے عشق کی شیطانیاں یہ فتور جو سرک سوار ہو جینا بھی پھر دوشوار ہو آسفار نیسی روک کو کچھ سوجھنا کچی سوچا تھا جیسی روش بے شیطانیاں بے شیطانیاں بے شیطانیاں یہ آشکیں جو یہ سنگ چلے جو یہ رنگ چلے یہ کیا سکر کوئی کیا کہے کس کی مچال کوئی روگ لے کس کی مچال کوئی ٹوک تے عشقی چلوں روگے نہیں ہوگی ہوگی یے عشقی کیا... کیا ہوا ترہی ہاتھی پڑ میٹھے سپیٹ میٹھ سے زیادہ کروں کومال کومال ماری بات چک کومال میں بہت در دورا ہے بہت چھوٹ لگی ہے اچھا اچھی کچھ زیادہ نہیں لگی ہے بس چھوٹا سا سپری ہے اور آپ کو تو پاتے ہی ہے نا ہمیشہ اس نو تنکی کی اوبر ایک تنکی کی نہیں ماما بہت در دور ہے چھوٹ یہ نرکی ناما میرا خون جلا کے رہ گی چھوٹ تا کچھ نا کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اس کے ساتھ آنکھ بند کر کے چل رہی تھی کہ ہاں اب آنکھیں مت گما وہ بھی اٹک جائیں گی آ نا مت کی speaks مجھے فوتًا آ ، آ ، آ ، smoo رگ команд کیا زیادہ نہیں لگی ٹھل پستہ بہت بہت بھنا تم دیئے ہو مجھےРЕ چینز مل گیا مجھے اس جاں ہر بار مجھے دیکھنے ہاں چیентаں بوئینس ہو لیا ہے ہاں ہاں اپنی بوریت حطانے کے لئے ت sidedہا مجھے ہیں iiii ہاں ہاں اور نہیں تجھویا خود گریم ہے مجھے موکمم اوسم مائی جا فی مری لائک دو سابہ انبیس ایک ہم پر اکلام آنکھوں پر تو جیسے پٹی لگا کے رکھے اس لڑکی نے سچائی سامنے بھی آ جاتی تو اس سے دکھائی نہیں دیتی پگلی سمجھتی ہے سچ کو جھکلا دینے سے سچ جھوٹ میں بدل جائے گا اس نے تو اپنی پوری زندگی تمہارے اردگید بنا کے رکھی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کی پتہ نے کیسے جیئے گی یہ تمہارے بینا انمول بیٹا میری ایک بات مانو گے میری اس پاگل بچی کو جیتے چی اپنے بینا جینا سکھا دو بیٹا کومل انمول کے بنا نہیں رہ سکتی تھی اور انمول کا رہنا بس کچھی پلکہ ہے ایسے میں انمول کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے اس موڑ سے گزرنا اس کے لئے بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا کی کومل کے لئے اس کا ڈسیشن کیا تھا یہی کہ وہ اپنی زندگی کی ڈور ٹوٹنے سے پہلے کومل کا دل توڑ دے تاکہ وہ نہ ٹوٹے ہم دونوں نے تو ڈسیشن کیا تھا کہ ہم ڈیلی جائیں گے نا ہم دونوں نہیں کومل میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے انجینئرنگ کرنی ہے مجھے جانا ہے پر تُو نے اتنا بڑا ڈسیشن لے لیا ایک بار مجھ سے پوچھا تک نہیں پوچھا یہ میری لائف ہے میں کوئی بھی ڈسیشن کبھی بھی لے سکتا ہوں جی نہیں یہ صرف تیری لائف نہیں ہے اور تجھے تجھے کوئی حق دیل سے رینم سر ڈسیشن لینے کا یہ حق تُنے چھ سال کے عمر میں گوا دی تھی اور اسے تُنے میری لائف میری لائف گارا ہے یہ لائف تُنے مجھے پرومیس کی ہے دیکھو میں نے سنایا جب انسان مرتا ہے تو اسے بارہ ساسے جینے کے لئے ملتی ہے میں چاہتا ہوں جب میرا وقت آئے تو میں ساسے بینا کسی رگریٹ کے لئے سکو دھوڑا نہیں چھوڑا میں نہیں جانتی ہوں کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں اور اگر یہ سچ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تری آخری ساتھ سے میرے ساتھ ہوں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ادھوری رہ جاؤ گی تو پاگل ہے کیا یہ کیسی زد ہے دیکھ مجھے یہ کرنا ہے اپنے لئے میں جانتی ہوں تجھے لگتا ہے تم مجھے چھوڑ دے گا میرا دل توڑ دے گا اور میں تجھے بھول جاؤں گی تجھے جتنا بھی ہیرو بن دے جتنے بھی کوشش کر دے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اگر تجھے اپنی پرومیسز یاد نہیں تو اچھوکے میں تجھے اپنی پرومیسز نہیں دونے دوں گی موسیقی ماں ماں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے لئے جانا ایسے ہی اتنا مشکل ہے آپ میری سٹریندھ ہو اور اگر آپ ہی ایسا کروگے تو تیرے لئے کیا مشکل ہے تو تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے نا ویسے ہی کچھ خاص وقت نہیں بچتا تیرہ میرے ساتھ اور اس بچے ہوئے وقت میں سے بھی تو مجھ سے دور رہ کر گزارنا چاہتا ہے اوپر سے چاہتا ہے کہ میں تجھے ہس کے ودا کروں اتنی ہیمت نہیں ہے مجھ میں ماں یہ سب میں آپ سے دور رہنے کے لئے تھوڑی نہ کر رہا ہوں میں تو بس ہسٹل لائف دیکھنا چاہتا ہوں ممبئی جا کر نئی دوست بنانا چاہتا ہوں نئی زندگی جنا چاہتا ہوں that's it ماں ہوں میں تیری میں تیرے بہانے بھی جانتی ہوں اور تیری سچائی بھی جانتی ہوں ماں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پلیز ماں ماں میں جینا چاہتا ہوں ماں میں مرنا نہیں چاہتا دیکھا آپ نے عمر کتنی چھوٹی سی ہے لیکن دل کتنا بڑا ہے انمول کو دیکھ کے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنا کمزور ہے یا پھر اس کی یہ ریئر دل کی بیماری اسے جینے کیلئے صرف دو سال کا وقت دے گی انمول کو یہ بات کافی ٹائم سے پتا تھی لیکن اب اب انمول سے کومل کے پیار کا بھار نہیں اٹھایا جا رہا تھا اور ایک دن اس نے شہر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیا اپنی موم سے سب سے اپنے کمفرٹ زون کے بھار تاکہ کومل اس کے بنا جینہ سیکھ لے اس سیئر کے ٹاپر کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے پچھلے سال کے ٹاپر شیکھر راوت کو چنائے شیکھر اور اس سال کی ہماری ٹاپر ہے میس کومل دیس ہے آپ سب کی طرح میں نے بھی بہت محنت کی تن رات بہت پڑھائی کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے اور آپ سب کی طرح میں بھی بہت خوش ہوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی آپ نے اور مجھ میں فرق کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ سب یہاں ہیں اپنے اپنے کریئرز بنانے انجینئرز بنانے پر میں میں یہاں ہوں اپنے پیار کے لیے انمول انمول کیا کہا تھا میں نے اتنی آسانی سے کبھی نہیں تو کہیں پہ بھی چلے جا کچھ بھی کر لے اتنی آسانی سے میں ترہا پیچھا نہیں چھوڑنے والی اپنے پیار کرتی ہوں تسے کبھی نہیں چھوڑوں گی اب بتا کہاں چاہے گا کہاں بھاگے گا تو ارے انمول اب کاش اپنے جا رہے انمول ایک سکر پاگل ہے کیا ہاں مزاق نہیں پیٹی ویجز سے آج مجھے بھی دانٹ پڑ گئ سیشن کا پہلا دن اور سیدھا دین کی آفتش ریسٹی کر دیتا تو کچھ نہیں کرتا چاپر ہوں میں اور تُو میرے باد وارننگ دیتا اور کچھ نہیں کیوں اٹھنی سرگل کر رہا ہے دیکھ تُو جانتا ہے مجھ سے دور رہنے کے لیے تکچھ نہیں کر سکتا اور میں پاستر رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں دیکھ کیا تُو نے کبھی کسی کو اپنے پرچھائی سے بھاگتے ہوئے یا یا اسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر دی ہوئے دیکھا ہے نہیں کیوں اتنا تھک کچھ نہیں ہوگا دیکھ تیری وجہ سے میرا مزاک بن گیا کیوں اٹھنے کی کوشش کر دیکھا ہے کیوں اٹھنے کی کوشش کر دیکھا ہے سب ہس رہی ہی مجھ پر کیوں اٹھنے کی ہم جا کر رہے ہیں یہ ہے کبھی دیکھا تُو نے آشتا کچھ کچھ کیار کچھ کیار کچھ ریاکشن میں خود آج پہلی بار دیکھنا ہوں موسیقی موسیقی ہاں انتی پہلے اسے بہت نوٹنگی کی اور اب چھپ چھپ کے دلیا کھا رہے ہیں جی جی اب ٹینشن مت لیجی میں ہوں نہ ہے آپ پہ میں اس کا خیال لگتا ہوں اوکے بائے اے کومل موسیقی 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 کیا کر رہی آشتام کو موسیقی 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 ہی نیرکا سنا میں دو جا کیسا لگتا ہوں ارے بولنا آئیو کئی دو آسکین میو پاکل ہے کچھ بھی سوچتی ہے میں تو اس کو پوائنٹ پروف کرنے ہی کوشش کروں شکر تم جتنی بھی کوشش کر لو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ مجھے صرف اور صرف انمول دکھائی دیتا ہے اور صرف اور صرف انمول سنائی دیتا ہے شیخہ راوت ہینسیم انٹیلیجنٹ کالج کا ٹاپر سپورچ چیمپین مطلب کہ ہر مائنے میں کسی بھی لڑکی کے لیے پر فیکٹ لیکن پیار ویار میں دلچسپ ہی نہیں تھی اس کی لیکن کومل کو دیکھ کے اور انمول کی لیے کومل کا پیار دیکھ کے پیار کو تھوڑے قریب سے دیکھنے کا من کر رہا تھا شکر کا جب سے ہم چھ سال کی تھے تب سے اور وہ ہمیشہ سے ایسی تھی ایسی تھی مطلب انمول کومل تو یہاں بایز وستر میں اتنی رات کو تو پاگل ہے کیا کرنے یا یہاں پہ دیکھا اگر دگنے دیکھ لیا نا تجھے اور مجھے دونوں کو اسٹی کر دے گا جا یہاں سے ارے بڑا باتتمیز ہے تجھ سے ملنے آئیو تجھ سے بات کرنے آئیو پلیز میلی بات تو اسوالی کومل تو جاں بات تو میں کروں گا تجھ سے بہو بھی کل جا یہاں سے انمول کیا ہو رہا یہاں پر مجھے گا آپ کو یہ نہیں دی آپ نے ملے آپ کو یہاں نہیں باتے نا تک ایک لوگ خوبصورت میں آپ ہمارے میں ہمارے آپ آپ روز آپ 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 پتہ تو اس کے پیار کے قابل ہی نہیں ہے تو ہمارے پیار کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا بتایا کیا تیری کش نصیبی ہے کہ تو اس سے پہلے ملا میں تجھ سے ہر معاملے میں ہر چیز میں تجھ سے بے ڈر ہوں اگر وہ پہلے مجھ سے مجھ دینا تو میرے ساتھ ہوتی تجھ سے اسے کے ساتھ نہیں اور اس کی چوئیس ایک لوسر نہیں ہوتی تجھے مجھے جو بولنا ہے بول لیکن کمال کا پیار لوزر نہیں ہوسکتا کمال کسی لوزر سے پیار کر ہی نہیں سکتی تو کیا ہے تو تو مجھے آ رہے گا بتا کس چیز میں آ رہے گا لیٹس ریس یہاں سے نکل کے نیچے جا کر جو پہلے فلاک پول کو ٹچ کرے گا وہ جیت جائے گا بچ سے کیونکس اپنے بچ سے پینک چاہتے ہیں کریں میریہ کیونکس بچیں پڑھد کریں کریں ہم نے جائے گے کریں کریں اور دلی میں رہیں گے ایک بیونٹفل سے رہو سو مامیت بہت بہت بڑا تعمیر کرنے کا آپ کا عشبہ چیز ہے بائی میری ایک بات مانو گے میری سپاگل بچی کو جیتے جی اپنے بینا جینا سکھا دو بیٹا گو مولا اور شہگھر کی ریس ہو رہی ہے کیا؟ کچھ شرٹ لگیے دونوں کے بیچ میں ابھی ابھی شروع ہی ہے میاں رکھا بول کیا رہی ہے تو انمول بھاگ نہیں سکتے انمول مر جائے گا اشتركوا في القناة انمول موسیقی 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 قربان ہونا یہ ایک ایسی عدائق جو صرف پیار کرنے والوں کو آتی ہے سچا پیار کرنے والوں کو کومل اور انمول جیسے لوگوں کو موسیقی 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 میرے پاس صرف بارہ ساس ہے کمال اور تم میرے پاس مجھے اپنی 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 آخری بارہ ساسے دے دو وہ میں ابھی شک اپنے ساتھ اپنے اندھر رکھوں گی مجھے اپنے میں ف shakes کار رکھوں گی رکھوں گی مجھے اپ Gregory ممنونین س互ر موسیقی موسیقی بعد انمول کے جانے کے بعد کومل نے اپنی زندگی پوری طرح کھل کے جی اور وہ اب بھی اس کی یادوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص جن کی اپنی خود کی لف سٹوری کچھ ایسی ہے ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے ساتھ میں سکولنگ کیا ہے سیم ایڈیا میں پلے بڑے ہیں کالج جا کے پتا چلا کہ ہم ایک دوسرے سے پیار ہیں سب بہت اچھا چل رہا تھا جب تک مجھے پتا چلا کہ اس کو اورل کھانتا ہے میں جانتے تھے کہ وہ پورا ٹائم تو میں اسے ساتھ رہنے ہی پائے گا تو جتنا ٹائم تھا اس کے ساتھ بھی یہ رہتا ہوں میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ کسی پہ سچا پیار کرتے ہوں تو اس کے سارے درد اور تکلیفوں کو سہن کرنا آپ کا رسپانسبلیٹی ہے میں نے وہ ہی کیا وہ آج بھی میرے دل میں زندہ اور ہمیشہ رہے ہیں اور میں اس سے مرتے دم تک پیار کرتے ہوں ہمیشہ انمول اور کومل کو یاد کر کے آج آپ بھی اپنے دل کی بات جس سے کہنیے کہہ دیجئے کیونکہ زندگی جو ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے جنہاں اسے چپ چپ کے جینے میں کوئی مزا نہیں ہے جائیے ہاتھ تھامیے تارے دیکھئے اور اپنی بارہ سانسیں کسی اور کی نام کرنے کا وعدہ کر دیجئے موسیقی